ترتیب ہوتی ہے ایک تو راشن تقسیم کا سلسلہ ہوتا ہے دوسرے رمضان مبارک میں افتاری کا بھی پروگرام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مسافر طلوع پڑھتے ہیں ان کے کھانے کا بھی انتظام مدرسے کی طرف سے ہے ہمارے ادارے کی طرف سے ہے اور ان کے کپڑوں کا انتظام بھی ہے ان کی رہیش کا ان کے علاج کا اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں جن کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے علاج موالج نہیں کروا سکتے تو ہمارے ٹیسٹ جو ہے اس کے طرح ہم ان لوگوں کا علاج بھی کرانے کے رشاہ اللہ کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی ہماری سکاوش کو قبول فرمائے اور آپ کے اتیاد کو سدبات کو زکاة کو قبول فرمائے اور آپ کو اللہ پاک بے پناہ رزق عطا فرمائے میں سب کے لئے دعا گو ہوں ہم سب کے لئے دعا گو ہیں یہ جتنے بھی خواتین راشن لینے کے لئے آتی ہیں سب دعائیں کرتی ہیں بچے بڑے زوان سب دعائیں کرتے ہیں یتیم دعائیں کرتے ہیں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا اس کے ماں باپ کی کمی کو بھلا دیتا ہے مسکین کے ساتھ تعاون کرنا بے اوگان کے ساتھ تعاون کرنا بہت بڑا عجر عظیم ہے اور رمضان مبارک کا مقدس مہینہ اس میں عجر السواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو میں سب کا مشکور ہوں اور سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالی آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے ابھی ہم انشاءاللہ تقسیم کے یہ سسلہ شروع کرنے لگے ہیں اور عزت کے ساتھ بٹھا کر خواتین کو یہاں ہمارا یہ ادارہ ہے دینی ادارہ یہاں پر بلا کر بٹھا کر ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور عزت کے ساتھ ان کو ہم راشن لیتے ہیں اللہ تعالی آپ سب کے خوش اوفر